بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ اللَّهِ عَبَّرَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّئَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْقُفْرَ وَالْخُصُوبَ وَلَيْسِيَعَ مُلَالَكُمُ الْعَاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ الضَّالِبِ نِعْمَةِ صَدقُ اللَّهُ لَذِينَ اِنَّ اللَّهُ عَلَائِكَتَوْيُسَدُونَ عَلَى النَّبِينَ اَعْلَيُونَ حَلْبُوا Asian صلاة مولان حَلیką حَلِمَان وَالْخَيْرِ الْعَلَمِي على حبیب کا خیر الخلق کل لہمی محمد سید القولین وزاق علی والفریق علم من عربین و من عجبی فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَالْقَلَبِ ثُمَّ رِضَانَ نَبِي بَقِرٍ وَعَنْ عُمَرًا وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ زِلْقَرَمِ وَبْرَسُلِّ وَسَلِّمْ دَعِمَنْ عَبَدَ عَلَىٰ عَبِي بِقَخِرِ بِقِرْخِرِ بِقُلْ لِلْمِ اللَّهُ بَعْرَتَهَا جَلَّا دِلَا لَعُلُهُ وَعَمَّنَا لَعُلُهُ وَعَنْ عَلُّهُ وَعَنْ عَلَىٰمَ شَانُهُ کی حَمْدُ وَسَمَانَ مزور رحمت عالم نور مجسم شفیع محظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد اختباع صلی اللہ علیہ وعلی وآلہ وسلم و بارتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیق بارگار اقدس و انور میں حدیع سلام عرض کرنے کے بعد معزز مبرم محترم سامین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ آج کی عظیم الشام حد چاریہ کانفرنس اپنے اقتدامی مراہل میں آپ نے علماء اکرام کی تطاریخ تفصیل کے ساتھ سمات فرمائی ہے اور مشایخ عظام کی زیارت جاشر پاسل کیا ہے میں آپ حضرات سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ حق چاریہ کانفرنس میں علماء اکرام کی بڑی گرم مطلل اور عشق و محبت سے لبریز تفریزیں سن کر اس وقت آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کچھ دلوں میں روشنی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں یعنی اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ یہ محفظ مبارکہ کام یارو بیٹھے ہیں ہونا ہوا گرانی قدر حضرات میں مختلف موضوعات پر پورے ملک میں برطانیہ میں بہت سی تقریریں میں نے کی اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی اس وقت تقریباً ایک مہینے سے محفظوں میں میں تقریر کرنا اس محفظ کے احتمال لئے اپنی تقریر سنانے کے لئے نہیں کرتا بس میرے دل میں ترب ہے کہ صحابہ اکرام علیہ وردوان کہ جو ہم پر امت پر احسانات ہیں ان کا شکریہ رہا کرنا ہمارے ذمہیں فرض اور آپ کو احرانگی ہوگی کہ ہم لوگ احلاللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم ہر بزرگ کی محفلتہ کہ اپنے باپ کی ختم شریف کی یا برسی کی محفل بھی ہم محفلتہ کرتے ہیں لیکن پورے ملک میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے چاری آرہ کے لیے پورے سال میں قزشتہ سال بھی ایک یہ تقریب ہوئی تھی اور آج بھی جبکہ حضرت صحیح ابو بکر صدیق کا یومی مثال ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پورے ملک میں حق چاری آرہ ہم صرف آپ ہی سن رہے ہیں کسی سے آپ کی عامیت سمجھ جائیں اس پروگرام کی کتنی عامیت ہے پچھلے سال کے پروگرام کے نتیجے میں یہاں آسکر انڈرلائن سے ہمارے علماء تشریف لائے ہیں اور کچھ کافلہ بھی ان کے ساتھ آیا ہے اس کی تقریب میں ان لوگوں نے وہاں پر گانفرنس رکھی حق چاری آرہ گانفرنس کے عنوان سے ہی رکھی گئی یہ ایک تقریب تھی اور اللہ کے حضور کرم سے اس اصلاح نہیں پڑھے ہمارا اعادت ہی ہے کہ امتِ مسلمان کو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات تلاوتِ قرآن تعلیمِ کتابِ حرمت اور تسکیہ یہ سکھانے کا سب سے بڑا ذریعہ شعبہِ قرآن سے تعلیم کیونکہ وہ حضورﷺ کے تعلیمِ کتابِ حکمت انہوں نے لی ہے حضورﷺ سے تلاوت سیکھی ہے نبی کریم علیہ السلام کی تئیس سالہ دنہ کا سمرہ سے آدھا اکرام حضورﷺ نے بڑی محنتیں کی ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام سے فیض جانے پارے بندے ہیں دیکھو لوگ کہتے ہیں نا استاذ کے علم کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے شاگرد کو دے کسی پیر کے کامل ہونے کو دیکھنا ہو تو اس کے مریدوں کو دیکھنا ہو کہا جاتا ہے نا اگر آپ نے کہ مارک بڑے اونچی ہیں بڑے اونچی ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنے بھی اونچی ہوں بہت ان تک کسی کا آت ہی نہ پہنچیں نہیں سمجھیں اے کہتا ہے جی ساڑھے مولی صاحب شاہ علی ساڑھے بڑے مولی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بڑے مولی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات نہیں سمجھ بھی تو آئے آخر بڑے مولی ہیں کس لوگوں کو کس بات سمجھ بھی تو ان کی آئے کب بڑے مولی ہیں ہمارے آتا رحمت اللہ العالمین ہیں لیکن ان کے رحمت اللہ العالمین ہونے کا بی تو ادازہ اسی سے لگے گا کہ ان سے لوگوں نے جنہوں نے رحمت اثر کی لوگ ایسے روکتے ہیں حضور اللہ العالمین ہم کتنا پیار کرتے ہیں ستار سے ابھی حق نہیں ادا ہوگا ہمارا اللہ ان سے بہت پیار کرتا ہے تمہیں حضور اللہ کے معبوب ہیں لیکن جتنی بھی عدمت حضور کی بھی حق کریں آخر میں اگر یہ کہہ دیں جیسا ایرانیوں نے کہا محمد رسول اللہ کی جواب میں جب وہ دنیا سے تشریر لے گئے صرف تین آدمی دین پر رہے ہیں اس طرح آہستہ سوا آہستہ فیر اللہ کہنا ہے تقریب کا موقع تو نہیں ویسے نماغ بھی ہم لیٹ کر رہے ہیں بات آپ کو سمجھ آ رہی ہیں آپ چار یار جنف ہوس کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کو بھی آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا آپ لوگ تو ماننے والے ہیں آپ کے ذریعے سے ایمام آپ نے سارے عالم اسلام کو دے رہا ہے لوگ ان کے ایمانوں پر شک کرتے ہیں ان کی صحابیت پر شک کرتے ہیں اور مقیدہ فرقے بنے ہوئے روح اخبارات میں مذہبین چھاتے ہیں اشتہارات چھاتے ہیں اس بس میں میں آپ اگر آپ کے ساتھ میری باتنز کرنا چاہتا ہوں سنی جو یہ ایمام کا بشر یہ ہے کہ صرف برطانیہ میں نہیں مشرق مستہ میں بھی افریقہ میں بھی مشرقی ممالک میں بھی ہماری رگوں میں جب تک خون روا ہے اور سانس کا رشتہ ہمارے جسم سے قائم ہے ہم پوری دنیا میں جہاں تک کنگلوں سے کہا ایک ایک گوشین سحابہ اکرام کے حضرت کارا سورا ملے جو تک اللہ جو لوگ صحابہ اکرام کو جھٹلاتے ہیں ان کے قیادر اور گستار ہیں یہ بات نوٹ کریں اگر صحابہ کو نہ مانا جائے تو یہ پران کو جھٹلانا ہے یہ حدیث رسول کو جھٹلانا ہے یہ صیرت نبویہ پر یہ بات کو اچھانے مانی بات ہے کیوں اس لیے کہ قرآن جو تیس پارے قرآن آپ پڑھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی حیات متحرہ میں اس کے حافظ موجود تھے لیکن قرآن کتاب کی مصرف کی شکل میں مرتب موجود نہیں تھا حضرت عبو بکر صدیق نے اور عبو تسمان غلی نے اس کو ترتیب دی سبحان اللہ اگر وہ جھوٹے تھے وہ منافق تھے تو تمہارے پلے کیا ہیں منافقوں کا لکھا ہوا قرآن کس قرآن کے بردے بردوں عیسائیوں کو چینل کرتے ہیں تمہاری کتاب میں تعلیف ہو گئی ہماری ٹھیک ہے اگر منافقوں نے اسے ترتیب کیا تو تمہارا ہم کیسے ٹھیک ہے ماننا پڑھے گا کہ سعابہ منافق نہیں ہے سعابہ خدا کی قدر نہیں ہے رب نے کہا تھا قرآن کی حفاظت میں کروں گا صدیب عثمان نے حفاظت کر کے بتا دیا کہ آپ کی حفاظت کریں کہ سعابہ منافق نہیں ہے کیا ہمارے آپ کو سعابہ منافق نہیں ہے